لیکچر سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان پر پریس کریں تاکہ ہمارے لیکچرز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یا سر لی امری و احلو لقدہ تم مل لسان یفقہ و قولی ربی زیدن علماء اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے ویکٹر ایڈیشن بائی اٹس ریکٹینگلر کمپوننٹس یعنی کہ ویکٹرز کو ہم ایڈ کریں گے ان کی کمپوننٹس کی مدد سے تو سب سے پہلے ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ ویکٹرز ہونے چاہیے جس طرح یہاں پر میں نے کنسیڈر کیا ہمیں کوئی سے دو ویکٹر اے اور بی ایکس وی پلین کے اندر یہاں پر لکھا ہے میں نے کنسیڈر ٹو ویکٹرز اے اینڈ بی ان ایکس وی پلین ایکس وی پلین میں ہمیں کوئی سے دو ویکٹر لے لینے ہیں جیسے یہاں پر لیے ہوئے ہیں ایک ویکٹر ہمارے پاس اے ہیں ان کے او سے لے کر اے ایم تک دوسرا ویکٹر ہمارے پاس یہاں پر بی ہے ان کے او سے لے کر ان تک تو بیٹے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں ویکٹرز کو بائے ہیڈ ٹو ٹے رول ایڈ کرنا ہے اسی ایکس وی پلین کے اندر ایڈ کرنا ہے تو اس طرح ایڈ کرنے گے کہ جیسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہیڈ ٹو ٹے رول ہوتا کیا ہے کہ ایک ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی ٹیل کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ دونوں ویکٹر بائی ہیڈ ٹو ٹیل کیا ہو جائیں گے ایڈ ہو جائیں گے تو اس ڈائیگرام میں دیکھیں ذرا یہاں سے دیکھیں او سے لے کر ایم تک ہمارے پاس ویکٹر اے ہے پھر اسی ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ بی ویکٹر کی ٹیل جڑی ہوئی ہے تو اے اور بی دونوں ہیڈ ٹو ٹیل کے ذریعے یہاں پر آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس کے بعد ان دونوں کا سم یا ان دونوں کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ یہ ڈرا کیا ہوئے جو او سے لے کر پی تک ہے یہ جو بلیک لائن اپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ریزلٹنٹ ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آر از ایکول ٹو اے پلس بی تو پہلا کام ہم نے کر دیا کہ دو ویکٹر ہم نے لیے دونوں کو ہم نے ایڈ کیا اور ان کا ریزلٹنٹ بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی اس کے بعد ہم نے ان دونوں ویکٹر کے ایکس کمپوننٹ رہ کرنے ہیں پھر ہی ان دونوں ویکٹر کے وائے کمپوننٹ رہ کریں گے اینڈ سوان تو دیکھیں ذرا تو سب سے پہلا ہم کیا کرتے ہیں جی ویکٹر اے کا ایکس کمپوننٹ رہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویکٹر اے کا ایکس کمپوننٹ آ جائے گا جس کو ہم اے ایکس کا نام دے دیتے ہیں اسی طرح یہ مرپس ویکٹر بی ہے اب ہم اس کا ایکس کمپوننٹ رہ کریں گے تو یہ بھی ایکس ایکس کی ڈیریکشن میں ہوگا تو یہ مرپس کیا جائے گا بیٹا بی ایکس جس طرح ہم نے پڑا تھا کہ جب دو ویکٹر ایک ہی ڈیریکشن میں ہوں یا پیرلل ہوں یا ان کی میکلیوڈ سیم ہو تو وہ ویکٹر آپس میں ایکوال ہوتے ہیں اس طرح ہم اس بی ایکس کو یہاں پر بھی ڈرہ کر سکتے ہیں بلکل اسی کے پیرلل اسی کی میکنٹ کے برابر تو یہاں پر ہم نے ویکٹر ڈرہ کر دینا ہے اس کو بھی ہم کیا نام دے دیں گے بی ایکس صحیح ہو گیا تو یہ ہم نے اے اور بی کے ایکس کمپوننٹ ڈرہ کر لی ہے اس کے بعد ہم ریزولٹنٹ کا بھی ایکس کمپوننٹ ڈرہ کریں گے یعنی کہ او سے لے کر پی تک یہ مربس آر ہے یعنی کہ ریزولٹنٹ کمپوننٹ ہے تو اس کا ایکس کمپوننٹ کیا ہوگا یہ میں یہاں پر ڈرہ کر دیتا ہوں بلکل ایکس ایکسی کی ڈریکشن میں ہمارے پاس یہ ریزولٹنٹ کا ایکس کمپوننٹ کیا ہو جائے گا جی ڈرہ ہو جائے گا جس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں جی آر ایکس کا ٹھیک ہے جی تو ہم نے تینوں ویکٹر یعنی کہ اے بی اور ان دونوں کا ریزولٹنٹ ان تینوں کے ایکس کمپوننٹ کیا کر لیے جی ڈرہ کر لیے ٹھیک ہے جی آپ ذرا دیکھیں غور کریں ڈیاغرام کے اندر کہ او سے لے کر آر تک یہ دو چیزوں کے سم کے برابر یعنی کہ او آر ایکول ہے او کیو پلس کیو آر تو یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا کہ او آر ایز ایکول ٹو او کیو پلس کیو آر ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں ان کی ویلیز بڑھ کر دیتے ہیں او سے لے کر آر تک انہیں کہ او سے لے کر آر تک ہمارے پاس کس کے برابر ہے جی آر ایکس کے اسی طرح او سے لے کر کیو تک ہمارے پاس برابر ہے جی اے ایکس اس طرح کیو سے لے کر آر تک وہ ہمارے پاس برابر ہے جی بی ایکس تو یہ ہمارے پاس ایک ریزلٹ ایک ایکویشن آ جائے گی اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اے اور بی دونوں کے ایکس کمپننٹ کو گرم ایڈ کریں تو وہ ریزلٹنٹ کے ایکس کمپننٹ کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح سیمیلرلی ہم یہی پروسس کریں گے لیکن وائے کمپننٹ ان کے وائے ایکس کی صورت میں کریں گے تو اب ہم کیا کریں گے اے کے وائے کمپننٹ را کریں گے پھر بی کے وائے کمپننٹ را کریں گے پھر ہم ریزلٹنٹ آر کا وائے کمپننٹ را کریں گے ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں جی ہم کرتے ہیں اسی طرح دیکھیں ذرا تو یہ ہمارے پاس ویکٹر اے ہے جی تو یہ اس کا وائے کمپننٹ آ جائے گا جو کہ وائے کی ڈریکشن میں ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں اے وائے کا صحیح ہو گیا اس طرح یہ وقت پر بی ہے تو یہ اس کا وائے کمپوننٹ آ جائے گا جس کو ہم نام دیتے ہیں جی بی وائے کا صحیح ہو گیا اس طرح جس طرح ہم نے یہاں پر کیا تھا بی ایکس کو یہاں ڈراہ کیا تھا اس طرح اے وائے کو بھی ہم یہاں پر ڈراہ کر دیں گے ڈراہ کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی ڈیریکشن میں ہیں دونوں کی میکنیوٹ بھی سیم ہے اگر ہم ارپاس یہ اے وائ ہے تو یہ بھی ہم ارپاس کہہ جی اے وائ ہے صحیح ہو گیا اسی طرح اب ہم ریزولٹنٹ کا بھی وائی کمپورنٹ را کریں گے تو جو میں یہاں پر را کر دیتا ہوں ان کی تھوڑا سا باہر تاکہ واضح آپ کو نظر آ جائے تو یہ مرپاس کس کے ایکوال ہوگا آر وائے کے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد دیکھیں آر سے لے کر پی تک ان کے آر پی جو ہے وہ ایکوال ہے آر ایس ان کے آر سے لے کر ایس تک پلس ایس سے لے کر پی تک تو ان کی ہم نے یہاں پر پڑھ کر دی اب ان کی ویلی پڑھ کر دیں گے آر پی جو ہے ان کے آر سے لے کر پی تک وہ مرپاس آر وائے کے ایکوال ہے آر ایس جو ہے وہ مرپاس اے وائے کی ایکوال ہے اور اس طرح ایس پی جو ہے وہ مرپاس بی وائے کی ایکوال ہے تو یہ مرپاس دوسری ایکویشن آ جائے گی اس ایکویشن میں میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اے اور بی کے وائے کمپوننٹس کو گرم ایڈ کریں تو وہ ریزلٹنٹ کے وائے کمپوننٹ کے ایکوال ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اسی ریزلٹنٹ ویکٹر کو کمپوننٹس کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ویکٹر ہے فارگزہ پر یہاں پر آر ہے تو یہ برابر ہوگا آر ایکس آئی ہیٹ پلس آر وائے جے ہیٹ ٹھیک ہو گیا اب اس آر ایکس کے جگہ یہ ویلی ویلی پٹ کر دیں گے آر وائے کے جگہ یہ ویلی ویلی پٹ کر دیں تو کرتے ہیں پٹ آر ایکس کی جگہ آجائے گا آر ایکس کی جگہ آجائے گا ایکس پلس بی ایکس انٹو آئی ہیٹ اس طرح آر وائے کی جگہ کیا آجائے گا جی اے وائے پلس بی وائے انٹو جے ہیٹ تو یہ ہمارے پاس ویکٹر کا ریزولٹنٹ آجائے گا کمپوننٹس کی فارم میں اس ایکویشن کے نظر دیکھیں کہ دو ویکٹر کا ریزولٹنٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے لیکن آگے ویکٹر نہیں ہیں بلکہ ان کے کمپوننٹس ہیں یہ ایکس کمپوننٹس ہیں اور یہ کونسی ہیں جی وائے کمپوننٹس ٹھیک ہوگے جی تو اس کے بعد ہم بات کریں گے میکنی جوڈ ہم کیسے فائنڈ کریں گے جی تو میکنی جوڈ کا فارمولہ جیسے آپ کو پتا ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے کہ میکنی جوڈ اس ایکوڈ سکیر روڈ آر ایکس کا سکیر پلس آر وائے کا سکیر تو آر ایکس کی جگہ اس کی ویلی پڑھ کر دیں گے اس طرح آر وائے کی جگہ اس کی ویلی پڑھ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ان دونوں ویکٹرز کے ریزولٹنٹ کی میکنی جوڈ آ جائے گی ان کمپوننٹس فارم اس طرح ہم دیریکشن کے لیے میں ہم کونسا فارمولہ جوڈ کرتے جی ٹین آف ٹیٹا تو ٹین ٹیٹا اس ایکوڈ ٹو میں پتہ ہے پرپینڈکول اور بیس تو پرپینڈکول ہمارے پاس یہاں پر آر وائے ہے اور بیس ہمارے پاس یہاں پر آر ایکس ہے تو اس کی ویلی پڑھ کر دیں ہم نے آر وائے کی جگہ اے وائے پلس بی وائے آر ایکس کے جگہ اے ایکس پلس بی ایکس تو یہاں پر ہم نے ٹیٹا فائنڈ کرنا ہے تو ٹین ادھر جا کے کیا ہو جائے گا جی ٹین انورس تو ٹیٹا آپ کے پاس آ جائے گا ٹین انورس اے وائے پلس بی وائے آور اے ایکس پلس بی ایکس ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک اللہ حافظ